اور اب ذرا ہریانہ ویدھان سبا چناؤں سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتاتے تو کانگریس اور عام آدمی پارٹی میں آخر کار پنک اپ ہو گیا عام آدمی پارٹی نے سوموار کو ہریانہ ویدھان سبا چناؤں کے لیے اپنے بیس کینڈیڈیٹس کی ایک لسٹ جاری کر دی سوتروں کے مطابق سیٹوں کو لے کر دونوں ہی پارٹیوں میں بات نہیں بن پائی اور نامانکن کی تاریخ بھی بہت نزدیک آگئی لہٰذا عام آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی حالانکہ اس کے بعد عام آدمی پارٹی تو اکیلہی چناؤں میں اترنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کانگریس سوتروں کے مطابق کانگریس کو ابھی بھی گھٹ بندن کی امید ہے یعنی بات بنے گی ایسی آشا ہے کانگریس پارٹی کو حالانکہ بیس امیدواروں کو جو لسٹ ہے وہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے نکال دی گئی ہے تو کانگریس حالانکہ پانچ سیٹ دینے کو راضی ہو گئی تھی کل خبر اس طرح کی بھی تھی کہ پانچ سیٹ کے لیے عام آدمی پارٹی راضی ہو گئی لیکن اب لگ رہا ہے بات نہیں بنی ہے تو یہ نام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عام آدمی پارٹی نے اپنی لسٹ نکال دی ہے کون کون سی جگہ سے کون کون کینڈیڈیٹ ہوگا بیس ناموں کی لسٹ آ چکی ہے کیونکہ نومینیشن کی ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے تو ایسے میں اب عام آدمی پارٹی نے اپنے لسٹ نکالی ہے بیس ناموں کی گوشنا انہوں نے ایک طرح سے کی ہے اب دیکھنا ہوگا کانگریس ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بات بنے گی کوششیں لگاتا جاری ہیں کیونکہ پہلے دس سیٹوں کی بات ہو رہی تھی پھر ایسا خبر کل آیا کہ پانچ سیٹوں کے لیے راضی ہو گئی عام آدمی پارٹی لیکن اب لگتا ہے کہ یہ بات نہیں بنی ہے اور یہ جو بیس کینڈیڈیٹس کے نامیں ناؤس ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کی طرح سے کیونکہ اب نومینیشن کا دن نزدیک آنے والا ہے تو ایسے میں اب لگ رہا ہے کہ گڑ بندن نہیں بنتا نظر آ رہا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس جیسا کہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی بات بن سکتی ہے کوششیں لگاتا جاری ہیں کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی نے ان کو پانچ سی اچھے سیٹیاں آفر کی تھی اور ہمارا دیش شریف بھاتپا کو ہرانا ہے آپ کو اس حتیدی کو سمجھنا چاہیے اپیشیل سٹیٹمنٹ نہ تو کانگریس کا آیا ہے نہ آپ پارٹی کا آیا ہے اگر آپ پارٹی کا اپیشیل ڈیکرینشن آ جائے گا کہ ہمارا سیزار ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کو ٹھیک مانیں گے اگر ان کا ابھی تک سنو نہیں آتا تو لگتا ہے کچھ رہا کچھ بات چل رہی ہوگی ہو سکتا ہے دباب کی رائے جسی حالانکہ منیش سٹی سوڈیا نے کہا کہ ان کی پارٹی اکیلے چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہے یہ کہنا ہے منیش سٹی سوڈیا یہ گھڑ بندن کے لیے بات چیز چل رہی تھی لیکن اب جب ایک بات نہیں بنی ہے تو اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتا بہت اتصاہ کے ساتھ میں پورے ہریانہ میں کام کر رہے ہیں اور اب ہم چناؤ لڑیں گے اور بی جے پی گوھر آئیں گے مقصد ہے بی جے پی گوھر آئیں گے منیش سٹی سوڈیا کو آپ نے سنا کانگریس سدیکش ملکہ جن کھڑ گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کی بات اور اس بیچ بی جے پی نے کہا کہ آم آدمی پارٹی نے کانگریس کو توجہ نہیں دی 今日は آم آدمی پارٹی بھی بہشتہ چاہر کی گلدل میں بھشی ہوئی ہے کانگریس بھی بہشتہ چاہر کی گلدل میں ہے اور دنوں کی دو پارٹییں کیونکہ نہ پردیش کا بھلا کر سکتی ہیں نہ دیش کا بھلا کر سکتی ہیں نہ آم آدمی کا بھلا کر سکتی ہیں कیانگریس پہلے تو مل کر لانا چاہ رہے تھے ناو ہے وہ ساتھ چکی ہے اس نے ایسا محسوس کیا وہ بار بار ہم آدمی پارٹی کے بار جانتے سمجھوتا کرنے کا پریاست کرتے ہیں ہم آدمی پارٹی ٹھگرا دیتی ہے کانگرس کے اندر جو آپ سے پھوک آپ سے ملنے لینے کی شرطی نہ ہونا اسی کا پرنام ہے نیوز ایٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منج جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لقش پر سرکار سماج سلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر دیکھنا چوپال